موسیقی خبر شامل کرتے ہیں میر پرازاد کشمیر سے تحریک اللہ بیک پاکستان کا نماغران کے مقام پر کارنل میٹنگ نے جلسے کی شکل اختیار کر لی پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے تیسری بڑی پارٹی ہونے کا انکشاف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے پیچھے دول لگانے میں کامیاب ہو گئی ہے چودری عزیز نے بیان میں کہا یہ سیٹ جیت کر بابا خادم حسین کو توفہ میں دوں گا مسلمانوں میں جاری ہے میرے لبی بات اس پر نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ ہمیں کھلے قلب کے ساتھ کھلے دماغ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور یاد رکھو ہمارا مقابلہ کن لوگوں کے ساتھ ہیں وہی جہود اور انسارہ کے ساتھ جس نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا جس نے صلیبی جنگو کو آپ پر ناظر کیا جس نے پاکستان پر جو ہے سب سے پڑا ڈیزی کٹر بم پھنگا جس نے ہمارے پاکستان کو توڑا کیا جس نے آج جنگو کشمیر پر جو ہے وہ بھارت کے ساتھ مل کر ایک ظلم کی نئی تاریخ رد میں کر رہے ہیں چیننج بہت بڑے ہیں علم کا میدان اتنا مسی ہے کہ کسی ایک شخص کا فتوہ علم کے میدان پر ابھی نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہوتا تو حضرت خادم رزوی حسین رمت اللہ علیہ کے جتنا انقلاب لایا ہے اس بات پر غماز ہے ہوا ہے حضرت علمہ اکبار رمت اللہ علیہ کے قرآن پاک کے وہ تشریف جو اچار کے ذریعے مشکت ترین اچار کے ذریعے کی قادم رزوی رمت اللہ علیہ کے موہ سے ایک ایک چیر موٹی کی طرح پر اکر آئے اس شخص کو بی کا پر اکرار دیا گیا جس نے پاکستان بننے کا تصبر دیا جس نے دین کی نئی تشریف کی جس نے یہ کہا کہ مسلمانوں کا اجتحاد اب جو ہے یہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوگا اور جس نے کہا کہ بکھری ہوئی ملت جو ہے وہ جگجا ہو جائے اندھوں کے خلاف اور ان کافروں کے خلاف جگجا ہوئی پاکستان بنا دو لگت ہوا آج جتیم خانہ چوک میں کون وارس کھڑا ہے پھر یوگیوں کا پھر یوگیوں کا جن جو ہے جہاں اور یہ ہمارا جو فیض آباد چوک تھا ریجوی ایسا فرمت اللہ نے سب سے بڑا اعتماد کیا یہ اسی بنیاد پر کہ ممتاز قادری کو بھانتی کیوں لگایا گیا تو اس وقت گولیاں کس نے چلائیں اس وقت کس نے چاہتے کی کس نے مسلمان پیسی نے چلی کیے تو ہمیں فوکس یہ کرنا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان پر ووٹ کے ذریعے پٹکے کے ذریعے ظلم اٹھانے والے کونے وہ ایجنٹ ہیں یا ایجنٹ نہیں ہیں پاکستان کے عوام کے اندر ہیں پاکستان کے پارٹیوں کی شکل میں ہیں کسی کو کسی ایک طاقت کی طاقت کی جو ہے وہ پشت بنایا سر ہے اور کسی کو دوسری طاقت کی پشت بنایا سر ہے پیپلز پارٹیوں مسلم لیگوں یا پی ٹی آئیوں پی ٹی آئی نے تو سب سے بڑا ظلم نہ آیا جہاں آرکار کے کون سا افساد ہے جس کا تروازہ پی ٹی آئی نے نہیں کھول آئے گرلوت شدد کے نام پر بل آیا گیا کہ ٹھیک ہے جی بچی ہیں جسے مرسیہ گار میں لے آئے باپ اگر بولے گا تو اسے تانے جانا پڑے گا بھئی طاقت سے ناموسو رسالت کے لیے خادم حسین رجوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے تحریک جلائی اور درست جلائی یہ صرف رمائے کرام نہیں کہتے آرزی شون پڑا لکھا شخص چاہے وہ امریکہ کا پڑا لکھا ہو پاکستان کی یونیورسٹی اوف کا پڑا لکھا ہو یا درستوں کا پڑا ہو وہ اس بات کی تائید میں بلکل جکس ہوئے اور رجوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی کچھ پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے یہ کوئی کام بات ہے لیکن میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں وہ کسی بھی خمیلے سے تعلق رکھتے ہوں تافز نمو سے رسالت کی جنگ خاتم حسین رجوی صاحب نے علم کی بنیاد پر قرآنی فکر کی بنیاد پر ایک مجدید مجتہید کے طور پر مسلمانوں کے سامنے رکھی اور یہ نوجان لفتہ خاتم حسین رجوی صاحب رضی اللہ علیہ کی پشت پر کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا بابا جی ہم آپ کے پشت پر ہم جان بھی دیں گے کھڑے پھی رہیں گے دن کو تقس پر لانے کے لیے ووٹ بھی دیں گے آپ کو سپورٹ بھی کریں گے ان کی زندگی اللہ کیا جانی تھی پوری ہونی تھی وہ ہو گئی ریپورٹ قربان ملک ڈپٹی بیورو چیف جیو ایکسپریس نیوز میر پور ازاد کشمیر